سبیر صاحب آپ کی جماعت تو بہت تقریریں کرتی تھی لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ شہباز صاحب نے تو وہاں کوئی خپ شپ ڈالنے آنا تھا لیکن آئی نہیں ہے کیا ہوا آج ماجرہ شہباز صاحب کو تو ہماری پارٹی ٹو تھن نیل اپوس کر رہی ہے پتہ بھی اس سے زیادہ اور کیا اپوس کرنے کا میرا مشورہ امین الحق صاحب کو ہوگا ووٹ نہ دے نا بڑا سمپل سا یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ ہماری تحفظات ہیں ہاتھ دفعہ آپ کہہ کی یہ نکل جاتے ہیں اور پستے کراچی کے عوام ہیں اور پورے پاکستان کے عوام ہیں ابھی اگر صرف ہائیٹی کا معاملہ تھوڑا ہے باقی تمام اشیاء ہیں جس کی وجہ سے مہگائی ہوئی پہلے تباہی آئی ہے اور میں ایمکی ام کو بالکل خاص طور پر وان کرنا چاہتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں ابھی جو کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور پچھلے نو مہینے سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے بائی الیکشنز میں کنٹونٹ بورڈ کے الیکشنز میں خیبر پختونکا کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ایمکی ام اگر سمجھ دیئے کہ وہ بچکیں نکل جائیں گے صرف یہ کہہ کے کہ جی تحفظات ہیں اور اس کے بعد جا کے ووٹ بھی ان کو ہی دیں گے تو پھر میرا خیال ہے تحفظات تحفظات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ you are playing both ways آپ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے سنا نہیں تھا میں نے تقریر کی تھی یا ٹی وی پر آگے کہا تھا کہ تحفظات ہیں تحفظات ہیں تو you should not vote because this is a killer اگر پاکستان کے عوام اور کراچی کی middle class خاص طور پر low middle class کا خیال ہے جس سے یہ تباہی ایسی آئے گی کہ میرا خلال survival مشکل ہو جائے گا تو اگر ڈبروٹی انڈوں پر بھی اگر وہ کھانا پینا بھی نہیں کر سکیں گے تو باقی luxury و luxury تو باقی سب چھوڑ دینا تو اگر کیا اس وجہ سے آپ نے حکومت جوائن کر دی جو حکومت کے تحفظات کہہ کے جان چڑھوالیں گے جس میں کاف لیگ بھی شامل ہے جی ڈی اے بھی شامل ہے اور ایمکی ایم بھی شامل ہے یہ ووٹ کریں گے صرف تحفظات کہیں گے اور جان چڑھوالیں گے اور آپ جیسی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ صرف پروٹیسٹ کر کے سامنی سے باہر چلے جائیں گی پاس ہوگا فیرنس بیل یہ ہی تاثر ہے نہیں تو ہم کیا کریں اچھا آپ بتائیں کہ گنے نکالیں کیا نہیں کریں ہم تو یہی کر سکتے ہیں تقریریں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ نہیں بڑا لازمی ہے ابھی ساڑھے تین سال ہو گئے اور یہ کبھی بھی جانے والے یہ حکومت اگر یہ ایمکیم یا اتحادی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ جی یہ ابھی اور رہیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے ابھی نہیں آئیں گے تو امین بھائی ایک ٹیلی فون کال ذرا نہ اٹھائیے موسیقی